ایک بار ایک آدمی ایک چھوٹا سا بچڑا خرید کے جالا تھا سندر سا اور تین چار چوروں کی نظر پڑی ان کا مان ہوا کہ کاش یہ بچڑا ہمیں مل دے سستہ مل دے آدھے دان پہ یا اس سے کم پہ مل دے تو کیا کریں تو انہوں نے ایک سادش کی باری باری وہ اس ویکتے سے راستے میں ملے پہلے ایک برکتے میں ملے گا ہم سیریس چہرہ بنا کے اس نے کہا رہے پانڈت جی بکری کتنے کے لیے پانڈت جی نے کہا رہا یہ تو بچڑا ہے بکری تھوڑا ہے تو وہ بڑے اچھے سے ہاتھ آس نے کہا یہ بچڑا ہے اچھا اتنا کہہ کے مسکراتے وہ نکل گیا آماز سے پانڈت جی کو لگا عجیب گز آدمی ہیں پھر دیکھا ہے تو بچڑا ہی اس کا اتنا ہی کام تھا کیا اور نکل گیا اب وہ آگے چل رہے ہیں قریب سو دوسو میٹر کے بعد ایک دوسرا آدمی الگ جگہ سے آیا ان کے بیچ میں آپ اس میں سانڈگاٹ ہے یہ ان کو نہیں پتا ہے دوسرا آدمی آیا وہ راتے بولا وہاں پانڈت جی کتنی موٹی بکری ہیں اکدم بچڑا لگ رہی ہے دیکھنے میں تو بچڑا لگ رہے ہیں اب اس کو لگا کیا تو مانگا فاس کیا جہانسنسی کہا نہیں یار میں تو بچڑا ہی لائے ہوں بھولا وہ ہی تو میں کہہ رہا ہوں دیکھنے میں لگ رہا ہے لیکن ہے موٹی بکری یہ کہہ کہ وہ میری کل گیا پھر چوتھ آدمی جو اصلی تھا ان کا مارسر مائنٹ چیف کونسپیریٹر پھر وہ آیا ایسے گنتے دوسرا کہا ارے 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 ایسا ہی بکرا چاہیے ایسی بکری چاہیے کدنے کی ملے گی تو پانڈت جی کو لگ رہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے میں تو بکری خرید کے لئے آیا بچڑے کے لائے پہ اور پانڈت جی کو لگ رہے کہ یار چلو ساٹھ کا نقصان سے ہی کم سے کم اسی کا تو نہیں ہو گئی اور چالیس کا اسے دیا اور خوش ہو گئی گھر لوٹے یہ بچ گیا آج تو اب یہ جو پانڈتان کی کہانی ہے یہ اس لیے ہے کہ جب ہم جیون میں نرنے کرتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سارے اوٹ پڑنگ سے انپوٹس آتے ہیں